اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں مطلب اپنی فرس ویڈیو میں اپنی انٹرو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنی فضائل رمضان سے اپنی یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے ہم اپنے فضائل رمضان سے شروع کریں گے کیونکہ رمضان کی آمد و آمد ہے تو ہمیں اور دوسری چیزوں پر بھی توجہ دینی ہے لیکن سب سے پہلا ہمیں فضائل رمضان ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے رمضان کو بہترین گزار سکیں اچھا گزارنے کی کوشش کر سکیں تو جسے میری انٹرو ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی ہے تو وہ چینل پر جا کے میری انٹرو ویڈیو دیکھیں تاکہ اس کو اس چیز کا جو میں اپنی تعلیم ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا پرپرس سمجھ میں آجے کہ ہم نے ایسا کیوں سوچا اور کیوں ایسا کیا ٹھیک ہے ہمیں کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو خیر ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں ڈائریک ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور فضائل رمضان جو ہے ہمارا توپک اس سے اپنی تعلیم کا آواز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو بن صلی علی رسول کریم حامدہ و مسلیہ و مسلمہ حمد السلات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہیں جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ذات نے مسلمانوں کے لئے ہر باپ میں جس قدر فضائل اور ترقیبات ارشاد فرمائی ہیں ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے مگر ہماری کوہتائیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز عفضوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں نہیں حتی کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے ان اوراں کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے آئیمہ تراوی کے حفاظ وہ اور وہ پہڑے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی وجہ میں بھی رغبت ہے اور اوائل اوائل رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجمع میں سنا دیا کریں تو اللہ تعالی کی رحمت اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کریں اور نیک عمال کی زیادتی اور بد عمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کریں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیری نیئے سرخ اونٹوں سے جو امدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افزل ہے رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے نیئے اہلہ تعالی کا بہت ہی بڑا انام ہے مگر جب ہی کہ اس انام کی قدر بھی کی جائے پرنا ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سی وقت کچھ بھی نہیں ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امد یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا کارے دارت مگر رمضان رمضان المبارک کے سواف کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوز کو دور کرتا ہے آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں پاوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کہ روزے کا روزے کا احتمام فرماتے حد تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمایا فرمانا پڑا مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رجل اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے گرمی نہایت سختی اور قربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعار سے بچتے تھے اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے صحابہ کرام رجل اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک زماعت کوئے ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہ دی تھی ابھی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے ہی لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جاری کی جارہی ہے وہ محتاج بیان نہیں وہ محتاج بیان نہیں علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے اس لیے اکیس احادیث پر اتفاہ ہوتا ہے اور ان کو تین فصلوں پر منقسم کرتا ہو مطلب ان کا یہ ہے کہ جو فضائل رمضان کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر انہوں نے اکیس احادیث جو ہیں بیان فرمائی ہیں اور اس کو نو نے تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے جو باری پہلی فصل ہے اس میں رمضان والمبارک کے فضائل میں جس میں دس احادیث مذکور ہیں دوسری فصل جس میں نو نے بات کی ہے شب قدر کے بیان میں جس میں سات حدیثیں ہیں اور جو تیسری ہے وہ اعتقاف کیا ذکر ہے جس میں تین حدیثیں ہیں اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث پر اس رسالوں کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفید اس کو قبول فرما دیں اور مجھ سے اکار کو بھی اس کی برکات سے انتفا کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کتاب کو اچھے سے اس رسالے کو اچھے سے پڑھنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کی میں جو ہم اپنی سیریز سے دب سنیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں آمین اب میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو پہلی ہماری اس کی فصل ہے رمضان کے حوالے سے جو ہم نے کیا پڑا فصلے جب رمضان کے فضائل کے حوالے سے جو اس کی پہلی فصل اس کو آغاز کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ